بسم اللہ الرحمن الرحیم انیورسٹری آ رہی ہے اس کے حوالے سے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا میڈی فرینڈ ہومیپیکتھی جو ہے ایک بہت بڑی سائنس ہے ہومیپیکتھی is a discovery not an invention 10 اپریل 1775 کو ڈاکٹر سیمول ہانیمن صاحب پیدا ہوئے جنہوں نے اس بہت بڑی سائنس کو ڈسکور کیا ابھی میں نے پہلے ایک سینٹینس بولا کہ ہومیپیکتھی is a discovery not an invention basically discovery and invention میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے ڈسکوری کا مطلب ہوتا ہے فطرت کے رازوں سے پردہ اٹھانا اور انوینشن کا مطلب ہوتا ہے جو چیز آپ خود انوینڈ کرتے ہیں بناتے ہیں اس میں چینج آ سکتی ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے لیکن جو فطرت کے قوانین ہیں ان کو آپ بدل ہی سکتے تو ہومیپیکتھی ایک ایسی سائنس ہے جن کے اندر آج تک کوئی تبدیل نہیں آئے اس کے جو کارڈینل لاس ہیں جو بیسے پرنسپلز ہیں مثلا لاف سیملر ہے اس کا لاف سنگر ریمڈی ہے لاف پروونگ ہے لاف پوٹنسی ہے ان کے اندر آج تک کوئی چینج نہیں آیا یہ ایس ایس اپنی قائم دائم ہے اپنے وجود کے ساتھ ہم کہیں بھی لاف پروونگ کو لے لیتے ہیں تو کہیں بھی ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں ایلیم سیپا ایک عام ہماری دوا ہے جو کہ پیاس سے تیار ہوتی ہے ریڈینل سے تیار ہوتی ہے دنیا کے کسی بھی حصے میں جا کے آپ اس کی پروونگ کر لیں تو آپ کو سمٹم سیم آئیں گے سو ون پلاس ون اس ریکل ٹو والا فارمولا آپ کو یہاں پر ملے گا اس سے بڑی کیا سائنس ہو سکتی ہے اور ہانیمن صاحب نے اتنا بڑا احسان کیا ہے بنین و انسان پر کہ سائنس کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اس طرح سے ہمپیسی میڈیسن کا تیار کرنا ایک لے مین ایک بچہ ایک سٹوڈنٹ جو ابھی فرس ٹیکل سٹوڈنٹ ہے ابھی اس نے نئی نئی فارمیسی پڑی ہے تو وہ بھی پروونگ کر سکتا ہے وہ بھی ہمپیسی دوا بنا سکتا ہے اتنی آسانی جس طرح سائنس کہ اتنے بڑے راز کو اتنی بڑی حقیقت کو اتنا آسان کر دینا کہ ہر بندہ اس کو سمجھ پائے سو ہانیمن صاحب کی تو یہ بڑی ہمارے اوپر انعائیات ہیں ان کی مہربانیاں ہیں کہ ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے ڈاکٹر کا نام دیا اور ایک ایسی پہتھی جو کہ بلکہ نیچرل وی آف ٹریٹمنٹ ہے جو فطری حصولوں کی مطابق جو ہیل کرتی ہے ٹیک ہے جس کا مقصد ریپیڈ جنٹل اینڈ پرمنٹ کیور ہے ہم آرگانی میڈسن کے ہمارے جو پہلے ایفریزمز ہیں ان کے اندر ہنمن صاحب نے ہمیپاتھی کا ایک ترہا بڑا سلوگن دے دیا ہے کہ یہ ہمیں ریپیڈ جنٹل اینڈ پرمنٹ کیور دیتی ہے یعنی کہ پتہ بھی نہیں چالتا بندے کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی کوئی اس کو انجیکشن بھی لگوانا نہیں پڑتا کچھ بلڈ لیٹنگ نہیں کروانا پڑتی کچھ بھی نہیں کروانا پڑتا کہ اس کو اللہ کی ذات سے مکمل شفا مل جاتی ہے ہم ہنمن صاحب کے احسانات کا بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتے آخر میں 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 اپنے وہ چاندہ شہر جو میں نے خود ہنمن صاحب کی اوپر لکھے ہیں ان کی شان میں ان کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا ہنمن زندہ تیرا نام رہے گا لاف سیملر اینڈ پوٹنسی لاف سیملر اینڈ پوٹنسی سب کو اس سے کام رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا ہنمن زندہ تیرا نام رہے گا بہت شکریہ اللہ حافظ